مہارشترہ فائلز ساتھ ہی آپ کو انسا بھی خبروں سے کرائیں گے روبرو لیکن تمام بڑی خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں مہارشت کی ٹاپ ہیڈلائز پر بانگلہ دیش کے مدے پر مہارشت میں بھڑکے دنگے ویروت مارچ کے دوران ناسیب میں بھڑکی حصہ پولیس نے کیا لاتھی چارج چھوڑے آنسو گیس کے گولے مہارشت میں ڈپٹی سی ایم دیویندر فرنویز کی لوگ پریتہ میں آیا اضافہ سروی کے خلاصے سے ادھر تھاکھے کو لگا بڑا چھٹکا چناؤ کی تاریخ کا اعلان نہیں ہونے پر بھڑکے شرط پوار پی ام موڈی پر سادھا نشانہ بولے ایک ساتھ کیوں نہیں کرا رہے چناؤ موڈی کی باتوں میں سچائی نہیں مہاراشت ویدھا زبا چناؤں میں ایم وی کے سی ایم فیس کو لے کر بڑا ٹکراؤ ادھر اور کانگریس آمنے سامنے بی جے پی کے داؤں سے وپکش ہوا برباد ایک کروڑ مہیلاؤں کو ہر مہینے پندرہ سو روپے مہاراشت میں مکہ منتری لارکی بہن یوجنا کا آغاز خبروں میں سب سے پہلے بات مہاراشت میں ہوئے ہنسک بوال کی بانگلہ دیش میں ہندوں پر ہو رہے اتیچار کے مدے پر مہاراشت کے ناسک چھترپتی سمباجی نگر اور احمد نگر میں تناب بڑھ چکا ہے بانگلہ دیش میں ہندوں پر ہو رہے اتیچار کے خلاف ناسک میں سولہ آگست کو ہندو سمودائی نے بند بلایا جس کے چلتے ناسک کے سب ہی بازار صبح سے ہی بند تھے لیکن دوپہر میں اچانک ہنسا بڑھا کٹی ہندو سمودائی نے سترہ آگست کو بھی ناسک بند رکھا یہ شانتی پون پردشن تب ہنسک ہو گیا جب بھدر کالی علاقے میں دکانے بند کرانے کو لے کر دو گھٹوں میں بیواد ہو گیا کچھ دکانداروں کی پردشن کر رہے یوہوں سے جھڑپ ہو گئی اور اس دوران میم روڈ علاقے اور پیمپل چوک پر دونوں طرف سے پتھراف کیا گیا پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑے ناسک سے پہلے چھترپتی سمبھاجی نگر اور احمد نگر میں مسلم سمودائی نے بڑا ویروت پردشن کیا تھا ناسک کے سنر سکے پچالے گاؤں میں مہنت رامگیری مہاراج نے پرورچن کے دوران بیوادد بیان دیا آروپے کی رامگیری مہاراج نے پیغمبر محمد کے خلاف ٹپڑے کی تھی اور اسے مسلم سمودائی کی دھارمیت بھاونائیں آہات ہو گئی اسی کے ویروت میں سمبھاجی نگر اور احمد نگر میں سیکڑوں کی بھیڑ سڑکوں پر اتر آئی اور ویروت پردشن کیا مہنت رامگیری مہاراج کی ٹپڑی کا ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سمبھاجی نگر کے ویجاپور میں تناہ فیل گیا اور کسی بھی اپر یہ گھٹاں کو روکنے کے لیے ویجاپور میں بھارتی ناغرک سرکشا سہیتہ کی دھارہ 163 CRPC 1973 کی پرانی دھارہ 144 کو لاغو کر دیا گیا اور اس معاملے میں رامگیری مہاراج کے خلاف کیس درج کر لیا گیا رامگیری مہاراج نے کھا کہ بانگلہ دیش میں رہ رہے ہندو پر ہو رہے آتیا چار کو لے کر انہوں نے وہ ٹپڑی کی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے چھترپتی سمبھاجی نگر میں سول آگست سے 19 اگست تک دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے یعنی اب کچھ لوگ ایک ساتھ اکھٹا ہونے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے لیکن حالات ابھی بھی نازک بنے ہوئے ہیں خبروں میں اب بات سروے ریپورٹ کی مہاراج چنانو کو لے کر ایک سروے میں دیویندر فرنویز کو مہاراج میں سی ایم پت کی پہلی پسند بتایا گیا ہے اگر آج مہاراج میں چنانو ہوتے ہیں تو دیویندر فرنویز کے مکھے منتری بننے کی زمبابنائیں سب سے زیادہ ہیں ایک میڈیا چنانلز کے حالیہ سروے میں راج جی کی 288 ویدھان سبات چنانو میں مطداتاوں کی رائے کا آقلن کیا گیا ہے اس سروے کے مطابق مہا یوتی کو 47 فیصیدی ووٹ ملنے کی سمبابنہ ہے جبکہ مہا وکاس اگھاڑی کو 49 فیصیدی اور دوسرے دلوں کو صرف 14 فیصیدی ووٹ ملنے کا انمال ہے مکھے منتری پت کیلئے فرنویز مطداتاوں کی پہلی پسند ہے سرویکشن میں ان کے ساتھ موجودہ مکھے منتری ایکناز شندے اور ادھر تھاکری کا بھی نام شامل کیا گیا لیکن فرنویز نے سب سے زیادہ سمرتن حاصل کیا شندے کو دوسری اور ادھر تھاکری کو تیسری پسند کی روپ میں دیکھا گیا سروے میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر سب ہی پارٹیاں اکیلے چناب لڑتی ہیں تو کس پارٹی کو بہمت ملنے کی زیادہ سمبابنہ ہے اس کے جواب میں بی جے پی کو 38 فیصیدی متداتاؤں کا سمرتن ملا جبکہ شیف سینہ شندے گھڑ کو 22 فیزی شیف سینہ تھاکری گھڑ کو 17 فیصیدی اور کانگریس کو 14 فیصیدی اور انسی پی شرط پوار گھڑ کو ماتر 9 فیصیدی متداتاؤں کا سمرتن ملا اگامی چناب میں کون بازی مارے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فلال فرنویز کے پکش میں ہوا بہتی نظر آ رہی ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں باہت شرط پوار کے بڑے بیان کے ویدھان سبا چناب کو لے کر انسی پی نیتا شرط پوار نے پی ام نریندر موڈی پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ پی ام موڈی ایک راشت ایک چناب کی وقالت کرتے ہیں پھر بھی آنے والے سمیں میں راجوں میں ویدھان سبا چناب الگ الگ سمیں پر کرائے جا رہے ہیں اس حصافے کے پی ام موڈی جو کہتے ہیں اس میں قطعی سچائی نہیں ہے چناب آیوگ نے شکربار کو جمہو کشمیر میں تین چرن اور ہریانہ میں ستمبر اکٹوبر میں ایک چرن میں مطدان کی گھوشنا کیے جس میں کہا گیا کہ مہاراش میں ویدھان سبا چناب جمہو کشمیر کی سرکشہ ضرورتوں کی وجہ سے بات لے ہوں گے اور اس پر نسی پی نیتا نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر اور ہریانہ میں چناب کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی جھارکن اور مہاراش میں جو چناب کی گھوشنا نہیں کی گئی ہے اس کے پیچھے بہدی کا ہاتھ ہے چناب کارکرم کو لے کر مہاراش میں ویپکشی مہادلیانی مہا وکاس اگاڑی کے سیوگی دل جو ہیں تینوں کانگریس نسی پی اور ادو گھٹ نے نیتاؤں سے کہا ہے کہ یہاں پر بی جے پی کے نیتریت والی مہایوتی اپنے جھوٹے وادوں کے ساتھ مہاراش کے لوگوں کو مرک بنانے کے لیے زیادہ وقت جاتی ہے اس لیے اس نے چناب کو آگے بڑھا دیا ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات ادو تھاکری کی ادو تھاکری مہا وکاس اگاڑی کے مکہ مندری پت کے امیدوار کا اعلان جل سے جل کرانے کی مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنے کی چناب سے پہلے اس مدے کا نپٹارہ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کسی طرح کی کھیجتان نہ ہو یادو کہ تھاکری نے حالی میں دلی میں کانگریس آلہ کمان سے ملاقات بھی کی تھی تب سے ہی مہا وکاس اگاڑی میں سی ام پت کی دعویداری پر یہاں پر کھینچتان مچی ہوئی ہے حالانکہ این سی پی اور کانگریس نے ادو تھاکری کی مانگ پر کوئی پرتیگریہ نہیں دی انہوں نے صاف کہا کہ چناب نتیجوں کے بعد ہی موکہ مندری کا نام تیہ ہوگا راجلیتک وشلیشوکوں کا بھی ماننا ہے کہ ادو کی یہ مانگ ان کے راجلیتک ایجنڈے کا حصہ ہو سکتی ہے تاکہ شیف سینہ یو بی ٹی کا مہد چنابی سمی کرنوں میں بنا رہے ہیں مہاراش ویدھان سبھا چناب میں مہا وکاس اگاڑی کا سی ایم فیس کون ہوگا ایم بی کی طرف سے اس کا عبچاری کی اعلان بھلے ہی نہ کیا جا رہا ہو لیکن لوگ سبھا چناب کے بعد پہلی بار ایک مند پر جھوٹے ایم بی نیتاؤں کے بیچ ادب تھاکری جس طرح سے انہیں توجہ ملی اس سے پھر یہ اٹکلی لگنی شروع ہو گئی کی ایم بی اے میں وہی سب سے بڑا چہرہ ہیں سولہ اگس کو ممبئی کے سائن پور میں رکھی گئی کاریکرتاؤں کی ریلی میں ادب تھاکری کو مالا کے بیچ و بیچ کھڑا کیا گیا ان کے ایک طرف پانگریس نیتا اور دوسری طرف یہاں پر شرط پوار موجود رہے شیف سینہ یو بی ٹی لمبے وقت سے ایم بی کے سی ایم فیس گھوشت کرنے کی مانگ کریا اور تینوں پارٹی کے نیتاؤں پد ادکاریوں اور کاریکرتاؤں کی ریلی میں ادب تھاکری کا جوش دیکھا گیا ممبئی کانگریس کی ادھرکش برشا گائیکوار نے کہا ہے کہ ابھی لادلی بہنا یوجنا پر چرچہ ہو رہے لیکن میلاؤں کے لیے مہا لکشمی یوجنا سب سے پہلے کنناٹک اور دلنگانا کی کانگریس سرکار نے شروع کی تھی اسی ریلی میں انہوں نے بیان دیا مہا یوٹی سرکار بوٹ کے لیے پیسے دے رہی ہے بہنوں کو نہیں بلکہ پیسے واپس لینے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں گائیکوار نے کہا کہ ممبئی کی سبھی مہتپون جگہیں اس پریئے مطر کو دی جاری ہیں گائیکوار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم بی کے سطح میں آنے کے بعد دو سال کے لیے ممبئی نگانیگم کے شاسن کے لیے ایک شویر تھپتر جاری کریں گی خبروں کے آخر میں بات بی جے پی کی بڑے داؤں کی مہاراش کی بی جے پی سرکار نے ایک کروڑ سے زیادہ محلاؤں کو ایک بڑی خوش خبری دی ہے ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنویز نے سترہ اگس سے مکھے منتری لار کی بہن یوجنا لاغو کر دی اس یوجنا کے تحت رجسٹرڈ محلاؤں کے خاتے میں ہر مہینے پندرہ سو روپے جمع کی گئے ایک کروڑ سے زیادہ محلائیں سے یوجنا کی لابہارتی ہیں چودہ اگس کو مکھے منتری لار کی بہن یوجنا کا ٹرائل رن کیا تھا اس ٹرائل رن کے دوران رجسٹر لابہارتیوں کو جلائی اور اگس دونوں مہینوں کے تین ہزار روپے ان کے خاتے میں جمع کیے گئے یہ پرکڑیا ہر مہینے چلے گی ڈیپٹی سی ایم دیویندر فرنویز نے کہا کہ ایک کروڑ سے زیادہ محلاؤں کو اس یوجنا کا فائدہ ہوگا اور اس کا اددیش ہے انہیں آرثی پروپ سے آتما نیر بھر بنانا ہے شیوراو سنگھ چوہان کے نیتریت والی مدھی پردیش سرکار نے سب سے پہلے لادلی بہنا یوجنا شروع کی تھی اسی طرح پر مہاراشت کی ایک ناشندے سرکار نے یہ لوگ پریے یوجنا شروع کی ہے مہاراشت سرکار نے اس سال کے بجٹ میں اس یوجنا کی گھوشنا کی تھی اور اس کے لیے چھالیس ہزار کروڑ روپے کا پرابدھان کیا تھا اکیس سے پینسٹ سال کی عمر کی مہلائیں اس یوجنا کا فائدہ لینے کے لیے پاتھ ہیں یہ یوجنا صرف مہاراشت کے ناغریکوں کے لیے لاغو ہیں اگر آئیو میں تھوڑا سا بھی انتر ہوتا ہے تو ایسے آویدن نامنظور کر دیا جائیں گے یوجنا کا فائدہ اٹھانے والی لابھارتیوں کی وارشک آئے بھی دھائی لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے مہاراشت میں چناؤو سے این پہلے ازداؤں نے وپکش کو پوری طرح سے بیک فور پر دھکے لیا یا کہیں کہ وپکش پوری طرح سے برپاد ہو گیا ہے مہاراشتہ فائز میں فیلحال کے لیے اتنا ہی آپ کو ہماری یہ خبریں کیسی لگیں نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں نمسکار